کہ آپ آئے ہیں یہاں علم کا پرچم من کے آپ آئے ہیں یہاں علم کا پرچم من کے مسندِ گل پہ ٹپکتی ہوئی شمنم من کے آپ کے آنے سے ہم کو یہ گمہ ہوتا ہے جاتا بلبل ہے مہاں پھول جہاں ہوتا ہے پرکشیز حسن کی ایک بولتی تصویر ہیں آپ ایسا لگتا ہے کہ شہزادِ کشمیر ہیں آپ برا نفات حضرات فطری طور پر فطری طور پر انسان کی خواہش ہوتی ہو کپنے خیالات دوستروں تک کسی نہ کسی انوان سے پہنچائے کبھی گفتگو کے ذریعے کبھی تبادلہ خیال کے طریقے پر اور کہیں تقریر کے وسیلے سے ایک عدیب اور شاعر یہ کام زیادہ کامیابی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے کیونکہ اس کے اختیار میں الفاظ ہوتے ہیں اس لئے اپنے خیالات کو تحریر کا جامعہ پہنا کر اس کی اکاسی کر لیتا ہے اور فنکار کہلاتا ہے عبدالحصیب کچھوچوی ایک ایسے فنکار کا نام ہے جس نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اردو زبان و عدب کی آبیاری میں گزارا گزار دیا حصیب کچھوچوی کا عدبی سفر تقریباً پچاس پچپن برسوں تک جاری رہا عبدالحصیب کچھوچوی کی ولادت ایک ایسے گھر میں ہوئی جن کا شمار پڑھے لکھے اور آسودہ حال گھرانوں میں ہوتا تھا آپ کی ذہنی تربیت آپ کے والد ماجد جناب عبدالحصیب عبدالمجید سایا ہوئی جو ایک عظیم تعلیم آفتہ اور شریف نفس انسان تھے آزادی کی جدو جہد کے دور میں ہندوستان کے مختلف حصے سے جو اخبارات شائع ہوتے تھے خاص طور سے اخبارات خصوصیت کے ساتھ مولانا آزاد کے مشہور زمانہ اخبار الحلال اور البلاک کے مستقل کاری رہے جس وقت عبدالحصیب کچھوچوی نے شعور کی آنکھ کھولی کہ چھوچا شریف ایک عدبی ماحول کے زیرے اثر رہا مختلف انجمنوں کے زیرے کے ذریعے یہاں کے نوجوان عدب اور شاعری کی خدمت انجام دیتے رہے آج ہم جس بزمیں عدب کے ذریعے مشاعرے کا انعقاد کر رہے ہیں اس بزمیں عدب کا قیام بھی اسی دور میں ہوا تھا جو ہر حضرات اس بزمیں عدب سے وابستہ رہے اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام عدھورہ رہے گا اساداز ان لوگوں کا نام اسادازہ میں شمار ہوتا تھا قابل ذکر اسماع یہ ہیں جناب عبدالمجید شرف صاحب مہنود دین اثر کچھوچوی صاحب بیدل صاحب بھی دھوڑ مولانا زکیر صاحب سکرا یوسف پر سید امین اشرف مولانا سید مظفر حسین کچھوچوی فاروق منظر صاحب عبدالحسیب کچھوچوی کے ذہن کی شیری اور عدبی رشود نمہ انہی قابل شورہ کے درمیان ہوئی حسین کچھوچوی اپنی عدبی زندگی کی شروعات شاعری سے کی تھی وہ مختلف سنف شاعری میں تبازمائی کرتے رہے بحیث یہ شاعر ان کا کوئی شیری مجموعہ ابھی شاید تو نہیں ہوا ہے مگر جو عدبی حساسہ انہوں نے چھوڑا ہے انشاءاللہ بہت جل اس پر کام شروع ہوگا اور بزمیں عدب کہ لوگ ذمہ داران اس پر کام کریں گے عبدالحسیب کچھوچوی کا رجحان شاعری کے ساتھ ساتھ نصری عدب کی جانب بھی تھا انہوں نے کئی کتابیں تحریر فرمائی جن میں دو کتابیں چھپ کر منظر آم پر آ چکی ہیں ایک کتاب جس میں نے آپ حضرات میں تقسیم کی اور دوسری پہلی کتاب انہوں نے بزمیں نور کے نام سے اس دور کیونکہ عبدالحسیب صاحب کے لیے جاننا ضروری یہ عبدالحسیب کچھوچوی ایک عظیم نازم مشاعرہ رہے وہ ہمیشہ نابیہ مشاعرے کی نظامت کرتے رہے اور ملکگیر شہرتوں کے حامل رہے ان کا نصری سرمایہ بھی کافی ہے اور نظم کا بھی وہ اپنا تعلق اپنی نظم کے حوالے سے یوں کراتے ہیں نبی کا نات خواہوں اور حماد خدا ہوں میں نبی کا نات خواہوں اور حماد خدا ہوں میں میرا طرز سخن ہے مختلف میرا رنگے سخن ہے مختلف چلیئے میں بھول رہا ہوں پھر سنا دوں گا انشاءاللہ یہ ان کی شخصیت کے پہلو رہے اور انور جلال پوری جن کے نام سے منصوب مشاعرہ ہے ان کے بارے میں میں صرف اتنا کہہ دوں کہ انور جلال پوری تعرف کے محتاج رہے اگر صرف میں اتنا کہوں ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد کے حوالے سے ملک زادہ لکھتے ہیں کہ انور جلال پوری جب بھی اس کا ذکر ہوا سننے والوں کے تصورات میں وہ لکھتے ہیں بزمی عضب کے ذریعے مشاعرہ جو ہو رہا ہے یار میں نے کہا حاتم تائیم میں اور بھی بہت ساری خوبیاں رہی ہوں گی مگر اس کی سخاوت کے قصے اتنی دھوندھام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کی دوسری خوبیاں دب کر رہ گئی یہی حال انور جلال پوری کا رہا کہ انور جلال پوری کے سننے والوں کے تصورات میں ایک فراغ گل فیاد اور سکی انور جلال پوری کا بھی رہا کہ وہ ہمیشہ ناظر میں مشاعرہ کی حیثیت سے جانے گئے ان کی شیری اور نصری خدمات کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں گیا آج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شورا اور ہمارے ناظر میں مشاعرہ جو اس میں شامل ہیں ان کی شائری کے حوالے سے بھی ان کی نصر کی حوالے سے بھی ان کی پہچان کرائیں اب آپ کے قبی سے میں ہٹ رہا ہوں حل آمت بچائیے آرام